بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اصلی والے حقوق وہ والے حقوق نہیں کتنا سوام مارچ اور عورت مارچ کے نام پر عورت کا جینس پہن لینا لباس کو مختصر کر دینا بدتمیز ہونا یہ حقوق نہیں ہے عورت کے عورت کے اصلی والے حقوق جو اسلام نے دی عورت کو جو ہمارے ملک کے اندر عورت کو پروٹیکشن دی گئی حقوق ان کی بات کریں گے انشاءاللہ بالخصوص آج کی اس ویڈیو میں ہم ان عورتوں کے بارے میں ان کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے جو جوب کرتی ہیں جو کہیں پہ کام کرتی ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے محنت کرتی ہیں ہمارا پرائیڈ ہے ان عورتوں کے بارے میں ان کے کیا حقوق ہے مثال کے طور پر کوئی ٹیچر ہے اس کو سکول کے دوران کوئی تانگ کرے کوئی پریشانی ہو یا پھر وہ ڈاکٹر ہے وہ نرس ہے یا کسی بھی پروفیشن کے اندر عورت موجود ہے اور اسے کوئی پریشان کرے اسے تانگ کرے اسے چھیڑے یعنی کسی طریقے سے بھی حراس کرے تو عورت بچاری کام نہیں کر پائے گی اچھے طریقے سے ایسے معاملے میں عورت کو قانون کیا تحفظ فراہم کرتا ہے جو جاب کرتی ہے اس کے بارے میں ہے آج کی ویڈیو قانون اس کو جو ڈیل کرتا ہے سپیسیفکلی وہ ہے یہ ہے ایکٹ جو کہ جو جاب کرتی ہے جو کام کرتی ہے اس کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے اس قانون کے تحت سب سے پہلے عورت کو یہ رائٹ ہے کہ جہاں پر عورت جاب کر رہی ہے کسی بھی وہ سرکاری ادارہ ہو وہ غیر سرکاری ادارہ ہو نیم سرکاری ادارہ ہو کہیں بھی پرائیوٹ بھی ہو سکتا جہاں پر عورت جاب کر رہی ہے کسی بھی ادارے پہ یہ بائنڈنگ ہے وہ تین رکنی کمیٹی بنائے لازمی فرض ہے ہر ادارے پہ وہ سرکاری ہے یا غیر سرکاری کہ تین رکنی کمیٹی بنے گی تین رکن کون کون سے ہوں گے اس کمیٹی میں جو ڈیل کریں گے سب سے پہلے ایک افیسر ہوگا افیسرز میں سے ایک افیسر جو ہے اس کو کمیٹی کا رکن بنایا جائے گا اس کے بعد دوسرا رکن ایک عورت ہوگی اس ادارے سے ایک عورت کو لیا جائے گا دو میمبر ہوگے تیسرا میمبر جو ہے وہ جتنے بھی ورکر کام کرنے والے ہیں ان کا ایک نمائندہ اس کمیٹی میں شامل کیا جائے تو یوں تین میمبرز ہوں گے جو عورت کے بارے میں اس کی شکایت جو ہوگی اسے وہ سنیں گے اور فیصلہ کریں گے مثال کے طور پر ان تینوں میں سے کسی ایک پر الزام آ جاتا ہے کہ یہ ملزم ہے اس نے مجھے حراس کیا ہے اس نے مجھے پریشان کیا ہے تو پھر اس صورت میں کمیٹی کے اس میمبر کو نکال دیا جائے گا اس کی جگہ پر نئے میمبر کو ڈالا جائے گا تین میمبرز پھر اس کے خلاف سن کے فیصلہ کریں گے یہ تین رکنی کمیٹی بنانا ہر ادھارے پر لازم ہے یہ بنتی ہے ہوتی ہے بنانی پڑے گی اگر کسی نے نہیں بنائی تو اسے بنانی چاہیے کہ قانون یہ پابند کرتا ہے یہ جو کمیٹی ہے عورت کو کوئی شکایت ہوئی کہ فلان شخص نے مجھے جنسی طور پر حراسہ کیا مجھے تانگ کیا مجھے پریشان کیا میں کام سے ڈسٹرب ہوئی اس کی اس جنسی طور پر حراسہ کرنے کی وجہ سے عورت نے شکایت کر دی اس کمیٹی میں اور کمیٹی نے کیا کرنا ہے کمیٹی نے شکایت کے بعد تین دن کے اندر اندر اس بندے کو نوٹس دینا ہے اسے بلانا ہے اسے کہنا آجو آپ کے خلاف کمپلین آئی ہے اور اسے پابند کرنا ہے کہ جناب آپ کے خلاف فلان جو خاتون ہے اس نے شکایت کیا سات دن کے اندر اندر تحریری جواب ہمیں داخل کریں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں آپ وہ بندہ سات دن کے اندر اندر جواب دے یا نہ دے اگر دے دیتا ہے نہیں بھی دیتا نہیں آتا تو سات دن کے بعد ایکس پارٹی یعنی یک طرفہ طور پر کاروائی شروع کر دی جائے گی عورت کی بات سن کر مرد کو پھر چھوڑ دیا جائے گا سات دن ہوتے ہیں جواب دینے کے لیے اس مرد کے پاس یہ تھا اس نے جواب دیا اس کے بعد بقائدہ طور پر یہ جو کمپلین ہوئی اس میں ایویڈنس رکارڈ ہوگی شہادتیں لی جائیں گی عورت کو کہا جائے گا آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہیں اس کے ثبوت میں یا پھر آپ کے پاس کسی نے دیکھا ہے کوئی اور موجود تھا تو اس کو بھی پیش کریں عورت گواہ انپیش کرے گی مرد کو بھی اجازت ہوگی آپ بھی اپنے گواہ پیش کریں یہ ڈاکومنٹ ہے تو وہ بھی پیش کیجئے پیش کریں گے بقائدہ ان پر جرا ہوگی وہ کراس کویسٹن کر سکتے ہیں کہ آپ بتائیے ایسا کیوں ویسا کیوں کیسے ہوا تو اس سارا کراس کویسٹن یعنی کراس ایگزیمنیشن بھی کر سکتے ہیں اس طرح ایویڈنس رکارڈ ہوگی اس میں جب ایویڈنس وغیرہ رکارڈ ہوگی عورت پیش ہو رہی ہے دونوں پارٹیز کو مرد کو بھی عورت کو بھی اجازت ہے کہ اپنے ساتھ کسی فرد کو رکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر اپنے بھائی کو اپنے عزیز کو اپنے دوست کو ساتھ تاکہ وہ کمفرٹیبل رہے ہیں انڈر پریشر نہ آئے دونوں پارٹیز اپنے ساتھ کسی کو رکھ سکتے ہیں یہ جو کمیٹی ہے اس کے لئے لازمی ہے کہ یہ کونفیڈنشل رکھے گی بات کو پبلک نہیں کرے گی چھپا کے رکھے گی راز میں رکھے گی کہ کیا پروسیڈنگز چل رہی ہیں دوسرا تو نہ تو گواہان کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے گی نہ عورت کے خلاف کیوں اس لئے کہ اگر یہ کاروائی کا ڈر ان کے اوپر تلوار لٹکی رہے کہ ہمارے خلاف تو کاروائی ہو سکتی ہے بعد میں تو پھر کوئی گواہ پیش نہ ہو شاید عورت کی حفاظت کے لئے اس کے حقوق دینے کے لئے یہ بھی ہے کہ ان کے خلاف اگر بل فرض ان کا کیس ثابت ہی نہیں کر پاتے کسی وجہ سے کمزور رہتا ہے تو ان کے خلاف کاروائی نہیں کی جائے گی اب یہ تھا پروٹیکشن ان کو پروائیڈ کر دی گئی یہ جو کمیٹی ہے اس نے سنا سننے کے بعد اس نے تیس دن کے اندر اندر اپنا فیصلہ کر دینا ہے اور تحریری اس کے اندر وجوہات لکھنی ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر میں نے یہ فیصلہ کیا فیصلہ کیا کر سکتی ہے یہ کمیٹی فیصلہ یہ کر سکتی ہے اس بندے کے انکریمنٹ کو روک سکتی ہے اس بندے کو کوئی حرجانہ کوئی جرمانہ کر سکتی ہے مالی طور پر اس بندے کو ڈسمیسل فرام سرویس کر سکتی ہے سرویس سے ہی ڈسمیس کر دے یا پھر یہ کمیٹی ریموول فرام سرویس کر سکتا اب سرویس سے ریموول کرنا اور ڈسمیس کرنا اس میں ڈیفرنس یہ ہے میں بتاتا چلوں کہ جو بندہ سرویس سے ریموول کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سرویس سے نکالا ڈسمیس بھی نکالا فرق یہ ہے کہ ریموول جس بندے کا ہو وہ کہیں دوسری جگہ پر جواب کر سکتا ہے جس کو ڈسمیس کر دیا جائے وہ پھر آئندہ بھی آگے بھی کہیں جواب کرنے کا اہل نہیں رہتا تو یہ سزائیں یہ کمیٹی دے سکتی ہے مثال کے طور پر اگر کسی بندے کو یا عورت کو اس پہ اتراز ہے کمیٹی کے فیصلے پر کہ یہ تو مناسب نہیں ہے تو وہ تیس دن کے اندر اندر محتسب کے اندر یہ فیصلہ چیلنج بھی کر سکتا ہے عورت کے اصل حقوق وہ ہیں کہ جو ہمارے کانسٹیٹویشن نے دے دیئے اصل حقوق وہ ہیں جو ہمارے کنٹری کے اندر ملک پاکستان کے اندر عورت کو دھیر سارے قبانین ہیں جن میں سے ایک ڈسکس کیا عورت کے حقوق وہ ہیں جو ہمارے دین اسلام نے عورت کو دے دیئے بلکہ میں تو کہوں گا عورت کی تقریم عورت کی عزت عورت کی عظمت بلکہ عورت کی وراست میں حصہ عورت کی زندگی تک جو ہے اسلام نے اتا کی ورنہ تو اسلام سے قبل بیٹیوں کو تو زندہ زمین میں گار دیا جاتا تھا ایک صحابی رسول تھے میں کچھ حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کروں گا صحابی رسول حاضر ہوئے یا رسول اللہ مجھے دور جاہلیت کی دو باتیں یاد آتی ہیں ایک بات میں میں بڑا ہستا ہوں اور دوسری بات پر میں بہت روتا ہوں فرمایا وہ کیا ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر جا رہا تھا میں دور جاہلیت میں تو سمان کافی زیادہ تھا میں نے سوچا پتھر کا بوت رکھوں گا لکڑی کا بوت رکھوں گا بوجھ زیادہ بڑھ جائے گا میں نے آٹے کا بوت بنایا اس کے اندر شاید ملا کے پھر اسے خوش کیا اور سفر پر چل پڑا سفر جتنا بھی راشن تھا سفر میں ختم ہو گیا دو تین دن زیادہ لگ گئے تو میں کچھ عرصہ تو بھوک برداشت کی لیکن انڈ پہ آکے مجھ سے برداشت نہ ہوا میں نے اپنا بھگوان نکالا بوت نکالا کوٹ کے اسے کھا گیا میں نے کہا یہ کب کام آئے گا یہ بات جب میں سوچتا ہوں تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ وہ کیسا بے بس خدا تھا کہ بولا ہی نہیں آگے سے اور میں اسے کھا گیا تو کس کی پیروی میں کرتا تھا مجھے بڑی ہنسی آتی ہے یا رسول اللہ دوسری بات جو یاد کر کے میں روتا ہوں اور میرے آنسوں نہیں تھمتے وہ یہ ہے کہ میں لمبے سفر پر جا رہا تھا میری بیوی حاملہ تھی جب میں واپس لوٹنا تھا کافی سالوں کے بعد تو میری بیوی نے بچی ننی منی بچی کو بڑی تربیت کی اس کو بہت کچھ باتیں سکھائیں تمہارا باپ آئے گا ٹانگوں سے چپک جانا بابا بابا کرنا پھر اس کی اسے پیار کرنا اسے محبت کرنا اس کے قدموں کو چھوم لینا اس سے اس کی تربیت کی جب میں واپس لوٹا مجھے سخت نفرت تھی کہ میرے آم بیٹی ہو اور جب واپس لوٹا دروازہ کھلا تو چھوٹی سی بچی باہ کے میرے قدموں سے چپک گئی میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور بابا بابا کہنے لگی اور بڑی کہ میرے مثال کے طور پر میرے بابا بڑے عظیم ہیں سب سے خوبصورت ہیں سب سے اچھے میرے بابا کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں ایک بیٹی کا باپ بن گیا یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں نے کہا اسے تیار کرو نئے کپڑے پنائے تیار کیا میں اس کو ساتھ لے کے چل پڑا میری بیٹی ہنستی کھیلتی کبھی میرے آگے کبھی میرے پیچھے کافی دور چلا گیا ریت کے میدان کے اندر تو میں نے بیٹی کو کھڑا کیا اور ایک گھڑا کھوڑنا شروع کر دیا گھڑا کھوڑتا گیا کھوڑتا گیا تھک جاتا پسینہ آتا مجھے تو میری بیٹی اپنے پلو سے میرے چہرے دے پسینہ صاف کرتی اور کہتی بابا کبھی کام ختم ہوگا بہرحال میں اور گھڑا گہرہ کرتا گیا کافی گھڑا گہرہ کھوڑ لیا تو میں باہر نکلا میری بیٹی میری طرف دے کے مسکرائی وہ بڑی خوش ہوئی کہ میرے بابا کا کام ختم ہو گیا اسے کیا پتا تھا میرا کام شروع ہونے والا ہے میرے بابا کی مشکت ختم ہو گئے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کنارے پر کھڑی بیٹی کو اس میں دھکا دے دیا وہ دڑام سے جا کے گھڑے میں گری اور میری طرف دیکھنے لگ میں نے ریت پکڑی اس کے اوپر پھینکنا شروع کی پھر ریت اس نے اپنے ننے منہ ہاتھ جوڑ لیے بابا مجھے معاف کر دو بابا مجھے چھوڑ دو میں کبھی زندگی میں کوئی چیز بھی اپنے بابا سے نہیں مانگوں گی میں مجھے ترس نہ آیا میں نے اور ریت ڈالی اور ریت ڈالی دنستی چلی گئی اور منتیں کرتی رہی روتی رہی میں نے اور مٹی ڈالی اور ریت ڈالی وہ پوری کی پوری زندہ ریت کے اندر دفن ہو گئی یا رسول اللہ مجھے اس پر بالکل رحم نہ آیا آج اسلام قبول کیا ہے اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے بہت روئے صحابہ اکرام کو غصہ آیا کہ کیسی بات سنائی آقا کو رنجیدہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا منع کیا انہیں تو وہ انسان جو بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے حق میں تھا اسلام نے ایسی تربیت کی بیٹی کے ایسے فضائل بیان کیے کہ وہ بیٹی کی یاد میں آنسو بہاتا ہے بیٹی کی محبت میں اتنا پشمان ہے اب یہ اسلام کی تربیت تھی کہ بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کیوں اللہ تعالی دو بیٹیاں دے ان کی اچھی پرورش کرے پھر ان کی نکاح کرے کل بروز قیامت وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا اس طرح جس طرح یہ دو انگلی ہیں ایک صحابہ پاس تھے ان کی ایک بیٹی تھی حسرت سے کہنے لگا جس کی ایک ہو وہ اس کی پرورش کرے اس کا نکاح کرے اللہ تعالی اس کو بھی یہ سعادت دے گا کہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیٹی کی تربیت بیٹی کے حق بیان کر دی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے میسج دیا سارے زمانے کو میسج دی جو بیٹی سے نفرت کرتے تھے یہ پیغام دے دیا فرمایا فاطمہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے آپ نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی چادر دیں تاکہ ان کی چادر کے اندر مجھے کفن دیا جائے جب یہ پیغام پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج اگر خدیجہ مجھ سے کہتی کہ اپنی جلد اتار کر دو میں وہ بھی اتار کر دے دیتا اپنی بیوی کو اتنے حسانات ہیں میری بیوی کے یہ پیار تھا اپنی بیوی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت انسان کی ساری زندگی سارے عامال کا انڈ کیا ہوتا ہے جنت فرمایا جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے ماں کے قدموں میں جنت ہے وہ ماں کی ایسی تقریم ایسی عزت بیان کر جس کے طالب بڑے بڑے اولیاء بھی ہوں فرمایا وہ تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے یہ سا رتبہ ماں کا ماں آج کل یہ مارچ کرنے والی عورتوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ تم کون سے حقوق کے متلاشی ہو یہ جو اسلام نے حقوق دی کم تھے کیا یہ جو ہمارے کانسٹیٹیشن نے اور قوانین نے جو آپ کو حقوق دی کم تھے کیا نکر پہن نہیں ہے حق باقی رہ گیا یہ کون سے ہیں والگر قسم کے پوسٹر اٹھانا ہی اکرائے گیا باقی یہ یاد رکھیں یہ آج کی جو چلانے والی عوارہ بدچلن عورتیں جو ہے نا جو مس لیڈ کر رہی ہیں آج کل کی نوجوان نسل کو ان کے لئے پیغام دوں گا جو اسلام تربیت کر ہے جس کو آپ پرانا مذہب اور اولڈ مائنڈڈ کا نام دیتے ہو یہ مذہب جس کی تربیت کرتا ہے وہ ماں کو اپنے کندوں پہ بٹھا کر حج کرانا سعادت سمجھتا ہے اور جو تعلیم آپ دے رہے نا اس میں کندوں پہ بٹھا کر اولاد ماں کو لے کے نہیں چلے گی بلکہ کندے سے پکڑ کر اولڈ ہوم میں جا کے رکھ دے گی اپنی ماں کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام پر اور اپنے ملک قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں شکریہ